اب جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ بڑے بڑے نکلیں گے کیونکہ پولیس والوں سے بڑی نفرت ہو چکی ہے اچھا جب پولیس والوں سے نفرت ہو چکی ہے جو کرونا کا جو سیکنڈ ویو آئے گی تو اس میں اس کے معنی ہے کہ لوٹ مار کے لیے لاہیں ہموار ہو چکی ہیں لوگ ذہنی طور پر ہموار ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پر ویٹ کی یا چرس وغیرہ اور ان چیزوں کی سمگلنگ یا ہیروین کی چل رہی ہے بڑے لوگ ہی ہیں اور روڈوں پر بیچنے کا کام جو ہے وہ غریب لوگ کرتے ہیں اور اس کو روکنے کے لیے بھی اب پولیس ناکام ہو جائے گی کیونکہ بیچنے میں ظاہر ہے جو اقوام ہیں ان میں سے کچھ یہ افریقان امریکن بھی ہیں ان کو اگر پکڑا جائے گا تو پھر ایک لہر دوڑے گی تو جو اگلا مرحلہ نظر آ رہا ہے پولیس والوں کی گرفت کم ہو جائے گی پولیس والے جو ہے وہ ذرا نکلنا بند ہو جائیں گے جس کی وجہ سے جرائم بڑھیں گے اور اسی طرح سے منشیات بھی بڑھیں گی امن و امان کا خطرہ بڑھے گا اور امریکہ جو ہے میڈیا پہ رہے گا بلکل اسی طرح سے جس طرح سے یہ اور ان کے افراد جو ہے کچھ عرصے پہلے خوش ہو رہے تھے ایران کو میڈیا پہ لاکے اب یہ خود دنیا میں بڑی بڑی طریقے سے میڈیا پہ آ چکے ہیں اور ان کی پولیسیز کے خلاف آپ خصوصا دیکھیں جو اس نے جملہ کہا ٹرمپ نے وین لوٹنگ اسٹارٹس شوٹنگ اسٹارٹس تو پہلے یہ بڑا سخت جا رہا تھا سمجھ رہا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ سا ہے تو اب تو یہ ٹرمپ بھی جو ہے اوقات میں آ گیا ہے اور یہ بہت ہی ایک سیچویشن ہو جائے گی کرونا کی سیکنڈ ویو میں اور اب امریکن پولیس والے جو ہیں ممکن ہے ان کو بعض شہروں سے نکلنا پڑ جائے بعض مقابلے میں آ رہے ہیں وائٹ بھی آ رہے ہیں ایسیانس بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے